غزہ میں انٹرنیٹ اور کمیونکیشن کے ٹوٹل بلیک آؤٹ کے بعد بہت سی آوازیں ٹوٹر پر اٹھیں اور انہوں نے ایلون مکس سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا جو سٹار لنک کمیونکیشن ہے اس کے تھوہ غزہ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کریں اب ایلون مکس کافی زیادہ مشہور ہیں کہ وہ اپنی پی آر بڑھانے کے لیے بھی کافی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم ایکس پر جو پہلے جس کو ٹوٹر بھی کہتے تھے تو انہوں نے ایک ویگ سا اعلان کر دیا یعنی انکلئر کہ ہم غزہ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے اپنی سٹار لنک کمیونکیشن کے ذریعے اب آگے جو ہوگا وہ بڑی مزیدار سٹوری ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ان کی اسرائیل کے ساتھ جو چپکلی شوی اور پھر ہم نظر ڈالیں گے کہ کیا واقعی سٹار لنک غزہ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتی ہے یا نہیں تو انیشلی تو انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے لیکن آبیسلی اس میں کلیر نہیں تھا کہ کس کے پاس ایتھارٹی ہوگی کہ وہ اس کو کنیکٹ کرے آن گراؤنڈ جو غزہ میں جو بھی ایتھارٹی ہے کون اس کی ذمہ داری لے گا اونرشپ کون لے گا یہ کلیر نہیں تھا بہت سے غزہ کے لوگوں کی طرف سے جب یہ پیغامات آئے کہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن بلکل ختم ہو گیا ہے تو امریکہ میں ایک مشہور ان کی کانگرس وومن ہیں کافی ینگ ہیں الیکزینڈریہ اوکازیو کورٹیز جن کو اے او سی بھی کہا جاتا ہے یہ کافی زیادہ اسرائل پر تنقید کرتی رہتی ہیں یہ ان کی لیفٹ جو بائے بازو کی جماعت ہے ان سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا ایک بہت زیادتی والی بات ہے کہ بائیس لاکھ کی پاپولیشن جو غزہ کی ہے اس کو کمیونکیشن سے محروم کرنا تو اب انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اے او سی کی پاسٹ میں ایلان مس سے لگتی رہتی تھی تھوڑی سے نوک جونک ہوتی رہتی تھی پاسٹ میں اس پر جب اے او سی نے ٹویٹ کی کہ غزہ والوں کو نیٹ ملنا چاہیے تو ایلان مس نے اس کا ریپلائے کیا کہ سٹار لنکھ مل سپورٹ کنیکٹیوٹی ٹو انٹرنیشنلی ریکنیزڈ ایڈ آرگنائزیشنز ان غزہ یعنی کہ جو ایڈ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہم کام کریں گے قیامت برپا ہو گئی جو اسرائیلی حکومت تھی انہوں نے اس کو فوراں رسپانڈ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کر ڈالی انہوں نے کہا کہ ہم ہر اپنی ایفرٹ کریں گے کہ ایلان مس کی اس کوشش کو نکام بنایا جائے انہوں نے کہا یہ ایلان مس جو انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں یہ ماس کے ہاتھوں لگ جائے گا سارا انٹرنیٹ اور وہ اپنی دہشت گردانہ کاروائیوں میں اس کو یوز کریں گے وہ اپنا پروپاگینڈا اس کے ثروب پھیلائیں گے انہوں نے کہا کہ پرہیپس مسک وڈ بی ویلنگ تو کنڈیشن ایٹ ویلیز آف آر ایبڈکٹڈ بیبیز سنز ڈاٹرز ایلڈرلی پیپل آل اف دیم انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ وہ پروائیڈ کریں جب وہ ہم آسے یہ نیگوسیشن کریں کہ آپ کے جو مغوی ہیں وہ رہا کر دیے جائیں گے اور ساتھ انہوں نے یہ دھمکی دے دی یعنی ایلون مسک کی جو یہ کمپنی ہے سٹار لنک سپیس ایکس سے جس کا تعلق ہے انہوں نے کہا ہم اس سے سارے تعلق منقطع کر دیں گے یعنی ایلون مسک سے ڈیریکٹ فائٹ لے لی اسرائیلی حکومت نے اب اس کا بھی ایلون مسک کا ریپلائی آگیا ایلون مسک نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بچے نہیں ہیں مطلب ایلون مسک تھوڑا سا انڈر پریشر آگیا انہوں نے کہا کہ میری پوسٹ کا مطلب یہ تھا انہوں نے کہا کہ ابھی جب تک میں ٹویٹ کر رہا ہوں کوئی بھی سٹار لنک کا ٹرمینل کنیکٹ نہیں ہو سکا غزہ سے ہمارے نیٹورک کے ساتھ انہوں نے کہا اگر یہ ہوتا بھی ہے تو اس میں ہم بہت زیادہ اقدامات لیں گے اس کو میک شور کریں گے کہ یہ صرف ہیومنیٹیرین بیسس پر پروائیڈ کیا جائے یعنی ایم ہی کسی ایرے غیرے کو نہ دیا جائے انٹرنیٹ یہ ایلون مسک کپ کہہ رہے ہیں ساتھ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم ایک ٹرمینل کو بھی آن کرنے سے پہلے اسرائیلی اور یو ایس کی حکومت کو آگاہ کریں گے ایلون مسک آگئے کلیرلی یہاں پر انڈر پریشر اسرائیلی سرکار کے اب یہ تو آگیا ایلون مسک کا پوائنٹ آف یو اور اسرائیلی گورنمنٹ کی اگریشن انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سوچا بھی ہمیں اعتماد میں لیے بغیر تو ہم آپ سے سارے تعلق منقطع کر دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا ایک ٹویٹر پر ایک سٹنٹ ان سب نے مار لیا سب نے اپنا اپنا پوائنٹ آف یو دے دیا اب تھوڑا سا ایکچویلیٹی مطلب ریالیٹی ہی بات کریں تو کیا ایلون مسک یہاں پر انٹرنیٹ پروائیڈ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اب یہ جو سٹارلنگ کا نیٹوک ہے جو ایلون مسک کی کمپنی ہے جو انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہے ان کا یہ ایک موٹیو ہے کہ ہم دنیا میں اس اس جگہ پر انٹرنیٹ پہنچا سکتے ہیں ان فار ریموٹ ایریاز میں جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے جہاں پر گورنمنٹ کی بھی ایکسس نہیں ہوتی تو سپیس ایکس جو ایلون مسک کی سپیس ایجنسی ہے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ایک سیٹلائٹس کا ایک نیٹوک ہے تھاؤزنڈ آف سیٹلائٹس ہیں جو کہ زمین کے آربٹ کے بہت قریب ہیں یہ سپیس میں تقریباً پانچ سو پچاس کلومیٹرز کی دوری پر ہیں زمین سے اور اسی وجہ سے یہ اس نیٹوک کو پاورفل بناتا ہے کہ یہ جہاں بھی چاہیں اپنی سیٹلائٹس کو وہاں پر کنورج کر کے زمینی جو ان کا رابط ہے اس سے کنیکٹ کر کے جو زمین میں ٹرمینلز ہیں آن گراؤن ٹرمینلز ان سے کنیکٹ کر کے اس ایریا کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس جگہ پر کوئی بیسک ایک ٹرمینل موجود ہو جسے وہ کنیکٹ ہو جائے اب یہ ایلان مسکہ جو سٹار لنک نیٹوک ہے اس کے آن گراؤنڈ اس کی کنیکٹیویٹی کے لیے جو آن گراؤنڈ انفرسٹرکچر ہے اس کو غزہ میں آنے کے لیے اپروول چاہیے ازرائیل کی اور ابھی تک ایسی کوئی سیٹلمنٹ ہم نے نہیں دیکھی ابھی تو وہ پانی کی بوتلیں نہیں آ پا رہی ہیں غزہ میں ابھی میں نے پڑا تھا کہ کچھ امدادی سامان انٹر ہوا ہے رفا بارڈر کے تھو جو ایجپٹ والی کروسنگ ہے اس کے علاوہ ابھی اللہ اللہ کر کے ایک جو ہیمنیٹیرین بیسیس پہ امداد ہوتی ہے وہ پہنچی ہے تو اس طرح کا یہ جو انفرسٹرکچر ہے جو کنیکٹ کرتا ہے سٹار لنک کے ساتھ وہ تو ابھی غزہ میں انٹر ہوئی نہیں سکتا اس کی پوسیبلیٹی ویسی بہت کام ہے کیونکہ اپروول اسرائیل سے چاہیے ہوگی اور اسرائیلی گورنمنٹ کا پورا چیک انڈ بیلنس ہے رفا بارڈر پر وہ مصری حکام کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں کہ کیا چیز اندر جاری ہے کیا نہیں کیونکہ غزہ کا بارڈر لگتا ہے یہ رفا سے جو کہ مصر کے ساتھ ان کا بارڈر ہے باقی ہم نے غزہ کی جواغرفی ڈسکس کی تھی کہ باقی تین اطراف سے تو اسرائیل ہے ایسٹرن اور نورڈن سائٹ پہ اور ویسٹرن سائٹ پہ ان کے سمندر ہے جو میڈیٹرینین سی ہے جہاں پر اسرائیلی انٹیلیجنس بھی ہے امریکی بہری بیڑے بھی ہیں اور نیچے نورتھ والی سائٹ پہ کیا ہے رفا کی کروسنگ ہے تو وہ وہاں بھی چیک انڈ بیلنس ہے اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے انہیں پتا ہوتا ہے کیا چیز آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی تو کرنٹ سیچویشن میں سٹار لنگ کے ٹیرمینلز کا انٹر ہونا وہاں پر ویسی بڑا مشکل ہے اور پھر یہ بھی کچھ آوازیں اٹھی تھیں کہ رفا بورڈر پر ہی کوئی ایسا سسٹم لگا لیا جائے کوئی ٹرمینلز جو کنیکٹ کر جائیں سٹار لنگ کی سیٹلائٹ کے ساتھ وہ بھی ابھی پوسیبل نہیں ہے وہ بھی اسرائیل اور مصر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اگر اس حوالے سے غزہ کے لوگ فلسطینینز یا اماس کوئی خفیہ کاروائی کرتی ہیں کوئی اس طرح کے کوئی سمگل کرتی ہیں ان کے ٹرمینلز کو جو آن گراؤن ٹرمینلز ہوتے ہیں اور اگر وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے سٹار لنگ کے ساتھ وہ بھی چیز بہت زیادہ ان کے لیے ایک نقصان کا باعث بن سکتی ہے اگر اسرائیلی حکومت اس کو ڈیٹیکٹ کر لے اور پھر اس صورتحال میں اسرائیل ٹوٹل قطع تعلق کر لے گا سٹار لنگ کے ساتھ جو انہوں نے ابھی دھمکی بھی دی ہے اسرائیل کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ اماس اس کو اپنی ایکٹیوٹیز کے لیے نہ یوز کر لے اور اسی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ بمباری کیا ان کی کمیونکیشن انفرسٹرکچر پر اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہو جس سے ان کا نام بدنام ہو ان کی حکومت کا تو اسی لیے وہ بیسیکلی یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ انفرمیشن پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب بھی کوئی آج کل کی جو مارڈن وارفئر ٹیکٹیکس ہیں ان میں انفرمیشن کو کنٹرول کرنا بھی ایک بہت اہم جز ہے میڈیا مینجمنٹ ہائیبریڈ وارفئر کہ کس طرح فلو آف انفرمیشن کو کنٹرول کرتے ہو تو یہ بھی اس میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے انٹرنیٹ ایک بہت بڑی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو اسرائیل اس پر پورا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے انفرمیشن پر کیونکہ پوری دنیا کے اگر ہم دیکھیں اگر جو حالات دیکھیں تو پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ یورپ سے لے کر یورپ سے لے کر ترکی پاکستان ایون انڈیا ہر جگہ جلوس نکالے جا رہے ہیں فلسطینیوں کی حمایت میں تو اس لیے یہاں پر اور بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ انٹرنیٹ اور کمیونکیشن کو کنٹرول کیا جا سکے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایلون مسک کی سٹار لنک ہے انہوں نے پہلے بھی کچھ جنگ زیادہ علاقوں میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہاں پر یہ انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں یوکرین جنگ میں ایلون مسک امریکی ہیں تو امریکہ چونکہ یوکرین کے ساتھ تھا تو انہوں نے کوئی سیٹلمنٹ کر کے یوکرین کے کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچایا تھا لیکن وہاں بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا تھا کہ وہاں پر یہ پتہ لگا کہ کئی جگہوں پر روس کی جو فورسز ہیں انہوں نے نیٹ ورکس پر کابو پا لیا تھا اور انہوں نے ساری انفرمیشن لے لی تھی جس کی وجہ سے ایلون مسک نے کہا دیا تھا کہ اب ہم یوکرین کو انٹرنیٹ نہیں دیں گے سٹار لنک کے تھو کیونکہ وہ بھی ایک آکورٹ پوزیشن میں تھے کہ اگر روس نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا تو وہ بھی پھر ایلون مسک بھی پڑے گا تو ایلون مسک نے کہا میں نہیں اب دے رہا تو اس پر دونوں سائٹ سے ان پر تنقید ہوئی تھی لیکن پیوٹن نے تریف کی تھی مطلب وہ اس ویسٹن کیمپ نے کافی کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ کیوں نہیں دے رہے یوکرینینز کو انٹرنیٹ تو ایلون مسک نے کہا بھائی یہ تو مطلب وہ تو دونوں سائٹز یوز کرنا شروع ہو گئی ہیں تو ہمارا مقصد تو یوکرین کو نیٹ پروائیڈ کرنا تھا تو وہ لگیا ہے روسیوں کے ہاتھ میں جس کو روسیوں نے بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ایلون مسک کا یہ بھی پوائنٹ آف یو تھا کہ ہم سٹار لنگ کنیکشن یوکرین گورنمنٹ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اس کو رشیہ پر حملے کے لیے استعمال کرنا تھا تو جنگی پرپسز کے لیے انہوں نے اس کو منع کر دیا تو پاسٹ میں ایک کوشش کی ہوئی ہے ایلون مسک نے جو پوری طرح سے سکسیسول نہیں رہی تو اس دفعہ بھی ایلون مسک نے پہلے تو کہہ دیا کہ ہم جو ہمینیٹیرین بیسس پر سٹار لنگ کو کنیکٹ کرنا چاہیں گے غزہ میں کہ یہ کسی اماس جیسی انٹیٹی کے ہاتھ نہ لگ جائے اگر وہ نہ ہو تو ہم اس کو میک شور کریں گے کہ غزہ میں جو ہمینیٹیرین بیسس پر ہم انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکیں اور اس پر بھی اسرائیل کا اتنا اگریسیو رسپونس آیا ہے اور بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایلون مسک بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ دا کر ہی کریں گے آپ کو بتا کر کریں گے اسرائیلی حکومت کو کہے ہم آپ کو بتا کر کریں گے ہم بچے نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا پنگا لے لیں آپ سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ایلون مسک کیا واقعی غزہ سٹریپ میں انٹرنیٹ کی جو سپلائے ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں سٹارلنگ کمیونکیشن کے تھروں جو سپیس ایکسن کی پوری ایک ایجنسی ہے اس کے ذریعے یا یہ ان کا ایک پی آر سٹنٹ تھا اور یہ اسرائیل کی دھمکی سے ڈر گئے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیب چین سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بے دول ہیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے ان کی منسٹری میڈیا پر پاپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے دور آپ سے ٹائم پر پہنچ جائیں